جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا اور موٹا پیڑ ہے تو ویلکم بیک گائز جیسا کہ میں نے اپنے دوسرے ہی ولوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے بہت جلد دنیا کے سب سے موٹے پیڑوں میں سے ایک پیڑ جو آتا ہے ہمارے یو پی میں سلطانپور ڈسٹک کے اندر جس کا نام ہے کل ورکچ اور میں ردران سوگت کرتا ہوں آپ کو اپنے ولوگ چینل میں تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اندر جانے وہ جنگل جنگل ٹائپ کا ویو لگ رہا تھا بٹ یہ ویو صبح میں ہی اپنے آپ میں بہت زیادہ بیوٹی فول تھا تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مین چیز جس کے لیے ہم اس ایریا کا ویو لینے آئے ہیں تو بھائی وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پیڑ یہ کل ورکچ دیکھو یار ایک بہت یہ کتنا بڑا ہے کتنا چوڑا ہے نورمل پیڑ کی مقابلی بہت زیادہ بڑا ہے آپ کہتے ہیں اسے کیمرے کے جس سے آپ کو زیادہ انداز ہے لگا لیکن اب آپ دیکھو یہ باریار اس کے بیچ میں میں بھی کھڑا ہو جاؤں تو آپ دیکھو یہ کتنا زیادہ چوڑا ہے اس پر اتنے ڈھے سائے ٹھٹس بان دکھائیں اس لیے کہ کافی ماننیتا ہو کے انوسار اگر اس پیڑ میں کوئی بھی دھاگا باندھ کے ہم اپنی کوئی اچھا مانگتے ہیں اپنی کوئی وش مانگتے ہیں تو یہ پیڑ ان وشیس کو پورا کرتا ہے تو گائز جیسا کہ ہم نے آپ کو پیڑ دکھا دیا تو چلو کچھ اور چیزیں بھی دکھانے ہیں تو گائز ایک بار اس مندر کو دیکھوے شو مندر کو یہاں پہ ہمارے پر لارڈ شو اور لارڈ حنمان جی کی چھوٹی چھوٹی ملتیاں رکھیں دیکھو ایک بار اووروو look at this گائز یہ دیکھو یہ اپنے آپ میں ایک کتنا بیوٹی فول ہے یہ انمان جی ہیں ان کیا سربادلی اور یہ ہمارے بھولے بابا تو ایک بار دیکھو گائز انہیں پتھروں سے کیسے اچھے سا جایا ہے سجا جا گیا ہے تو چلو اب چلتے ہیں مندل کے بحر کا بھی کچھ سینس آپ کو ہم دکھاتے ہیں سگائی زروان پر ہم کافی دیر تک بیٹھ کے سن ریٹ کا مجھا لے رہے تھے کہ اسے بیچ ہمیں بہت ہی جیادہ ریئر ایس چیز دیکھنے کو مل گئے جو کتنے لوگوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے یہ رہی وہ چیز یہ ہے اس کلک رکش کا فول جو بہت ہی نصیب والوں کو ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھنے سے سیف لی ہماری وشش بہت ہی جلدی پوری ہوتی ہیں